السلام علیکم ناظرین مختصر احادیث قصر صلی اللہ شامع فروضہ کے نام سے بڑی بقائدگی سے ہماری پیاری بہن شکاگو سے ہمیں روانہ کرتی ہیں آج سمینہ روش کی آواز میں حدیث جو ہے وہ رمضان سے متعلق ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ان کے نہائے سادہ اور خوش اسلوب بیان کو پسند فرما رہے ہوں گے تو سنتے ہیں ان کی اگلی حدیث السلام علیکم ہمیں پلی اگلی حدیث کی طرح بڑھتے ہیں وہ ہے کہ روزے کا عظیم و شان عجر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ہر عمل کی نیکی اس کی خوبی کے لحاظ سے اس جیسے دس سے سات سو تک عملوں کی نیکی کے برابر ہوتی ہیں اللہ سمان و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے واسطے ہیں اور میں خود اس کا عجر دوں گا ایک روایت میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ روزے کی جزا صرف و صرف میں خود دوں گا سبحان اللہ عظیم و شان جزا خیر ہے اور عظیم و شان اس کا عجر ہے ایک اور عدیس کی روشمی رمضان مبارک میں نفل کا سواف فرز کے برابر اور فرز کا سواف ستر فرز کے برابر ملتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عربی میں روزے کو سوم کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ رکنا اور چپ رہنا شریعت میں روزے دار روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان روزے کی نیت سے طلوعی افتاق فجر سے لے کے گروہ بے افتاق کرے کھانے پیننگ سب چیزوں سے وہ رک جائے اپنی خواہشات سے رک جائے یہی رمضان کے روزے رکھنے کا فرز ہے اس کے بعد فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں تم رمضان کے روزے تم پر فرز کیے گئے ہیں جیسے کہ ان پر فرز کیے گئے تھے جو تم سے پہلے امتے تھیں اس توقع سے کہ تمہیں پرہیزگاری کی شفت پیدا ہو اور چند مقرر دنوں تک دنوں کے روزے ہیں پھر تمہیں سے کوئی بیمار ہو کہ سفر پر ہو یا دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے اور لوگ مشکل سے برداشت کر سکیں یا فدیہ دیں یا ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو کوئی خوشی سیسنے کی کو کرے گا اس کے لئے بہتر ہے جزاک اللہ حافظ موسیقی موسیقی